جناب سموک کے حوالے سے محولیات کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے ہمارشت موجود ہوں کے ڈاکٹر سلمان کازی ان کو ویلکم کریں گے ویلکم فیشتو ڈاکٹر سب ڈاکٹر سب ہم سموک کی بات کریں چونکہ اب موسم بدر رہا ہے پہلے تین چار سالوں دیکھا اتنا زیادہ نہیں تھا اب انٹینسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیا وجوہات نے اس پر آپ یہی سموک کو اگر دیکھیں تو پنڈی اسلامباد میں اس وقت اگر لاہور کے ساتھ کمپیریزن کرے ہیں تو کل کی رات کا بھی اگر آپ دیکھیں تو لاہور کے جتنے ایزر ادھر بادل تھا ایک پورا جو سموک کا بادل ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں سارے درخت کار دیئے گئے ہیں اور اس وجہ سے جتنی یہ جو سموک کٹھا ہوتا ہے وہیکلز کا یہ جب مویسٹر کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور اگر لوگ ان کو آنکھوں کو بار بار ملتے ہیں تو اس سے وہ آنکھیں ریڈ ہو سکتے ہیں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ ایک ناک کانگلے کے جو انفیکشن ہیں جس طرح دمے کا اٹیک ہونا جس طرح جس کو پھے پھڑوں میں سیٹیاں بجھنا ہے سانس میں دشواری ہونا اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جو کہ دمے کے مریض ہیں ان کو اکیوٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور ان کو ہسپالوں کا چکر لگانا پڑ سکتا ہے خاص طور پر جو سموکرز ہیں اور دیگر ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ایک تو لوگ اپنے ٹھنڈے پانی سے موں کو بار بار دوئیں جب آؤٹڈور میں ٹریول کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ماسک کا استعمال کریں تاکہ وہ جو آلودگی ہے وہ ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ساری جو میوکس میمبرینز ہیں اندر لپھے پڑوں کی ان کے ساتھ رابطے میں نہ آئیں اور ان کو ایک جو دمے کا ٹیگ یا سی او پی ٹی کا ٹیگ نہ ہو اور ساتھ ہی نہ کانگلے کے انفیکشن سے بھی بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہ کانگلے کو کفر کریں سب سے زیادہ جو 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 ولنریبل ہیں اس کے اندر وہ ہیں جیسے بزرگ حضرات ہیں یا بچے ہیں اور بچے کیونکہ صبح صبح اکثر لوگ موٹر سائیکلوں پر اپنے بچوں کو بٹھا کے سکول لے کے جاتے ہیں یا کھلی وینز میں یا اس طرح تو لوگوں کے لیے یہ بڑا امپورٹن ہے جاننا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچے مختلف قسم کے انفیکشن سے نہ کانگلے کے بچے رہیں اور نمونیا سے بھی بچے رہیں تو ان کو یا تو ماسک کا استعمال کرائیں موٹر سائیکل پر یا کسی بند وین میں سکول بھیجوائیں تاکہ وہ ڈائریکلی ان کانٹیکٹ سموگ کے ساتھ نہ آئیں اور ان کو اس کا اثرات جو ہیں اس کے ان پر نہ آئیں تو میرا خیال ہے کہ لہور اگر ہرا بھرا ہو جائے گا تو یہاں یہ سارا جو کاربن ڈائک شائد ہے یہ پلانٹس کھا جائیں گے تو اس سے جو یہ سموگ ہے ان دے ائرس ٹو کم لیسن ہو جائے گا سب آنکھوں کے جو آپ انٹیکشن کی بات کرتے ہیں اب چونکہ موسمیں سے آئے گا جو گھروں سے نکلنا ہے جن کی مجبوری بھی ہے ان کے لیے بہت چارے ہیں گلاسز کا استعمال ہونا چاہیے پانی کا کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے سوالیں دیکھیں جی آنکھوں کے لیے جو اگر آپ بات کریں تو یہ ہر کامن پچھلے جب یہ سموگ بلکہ پچھلے سے پچھلے سال آیا تھا پہلی دفعہ تو سب سے زیادہ ہمارے پاس موٹر سائیکلوں والے آتے تھے کہ ڈالر صاحب یہ آنکھوں میں چوبتا ہے کچھ آنکھوں میں چوبنے لگیا پہلے تو یہ نہیں ہوا تھا ایک دن ہم صبح نکلے ہیں تو آنکھوں میں چوبن شروع ہو گئی اور پانی نکلتا جا رہا ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے لوگوں کو یہ جاننا کہ اگر ایسی کوئی علامت آ رہی ہے ایک دام آپ نے ایک صبح اٹھ کے بائیک ڈرائیف کرنا شروع کی ہے اور آپ آفیس پہنچیں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آنکھوں میں ایرٹیشن اور جلن کیوں ہو رہی ہے اور پھر آپ انہیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو ملنے کی بلکو ضرورت نہیں ہے ٹھنڈے پانی سے بار بار موہ کو دھویں دن میں پانس سے سات مرتبہ آپ کی جو سکن ہے اس کے اوپر بھی جو کاربن ڈاکسیڈ سلفر یہ دوسری جو گیسے سیٹل ہوتے ہیں وہ بھی ساف ہو جائیں گے اور آنکھیں بھی ساف رہیں گی اگر آنکھوں میں کوئی بھی ایرٹیشن ہو رہی ہے اور آپ ایک لمبے روٹ پہ بائیک ڈرائیف کرتے ہیں تو سن گلاسز استعمال کر لیں تاکہ آپ کی آنکھیں وہ ڈریکٹلی ان کونٹیکٹ جو کاربن پارٹیکلز اور سلفر پارٹیکلز جو ہیں ان کے ساتھ نہ آئیں تاکہ لوگ جو ہیں اس قسم کی مسئلے مسائل ہیں آنکھوں کے ان سے بات سکیں اچھا رکھ سب ناکان اور گلے کی بیابات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ریسپیوریٹی سسٹم کے تھوئے ساری چیزیں آپ کے اندر باڈی میں بہت سا انفیکشنز انٹرنلی بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں ناکان گلے کی جان تک بات ہے تو ناکان گلے کی بیماریاں بہت زیادہ ہو جاتی جس طرح ایستما کا اٹیک ہو سکتا ہے سی او پی ڈی کا اٹیک جو سموکرز میں وہ کامن ہو سکتا ہے اور بہت سارے مریض سردیوں میں آتے ہیں خاص طور پر بچوں اور بڑوں میں نمونیاں کا اٹیک بھی ایون ہو سکتا ہے کیونکہ جو اگر آپ کو ایک ایلرگیز کی وجہ سے آپ کی سکریشنز بڑھتی ہیں اور اگر سپر ایڈٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس سے جو مریض ہے اس کو اویسلی ایک نمونیاں ہو سکتا ہے اور اس سے کامپلکیشنز بھی ہو سکتی ہیں ٹیز بخار چڑھنا، خانسی نزلہ زکام ہونا اور جسم میں درد ہونا یہ ساری علامات ہیں جو کہ ایک مریض کو ہو سکتی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے لوگوں کے لئے جاننا کہ اگر کوئی ایسی علامت آ رہی ہے تو برائے میربانی نائنٹی پرسنٹ لوگ یہاں ڈاکٹر خود بن جاتے ہیں وہ جا کے میڈیکل سٹور سے دوائی پکڑتے ہیں دس ویس روپے کی پوڑی بنا کر دیتے ہیں یہ تو بہت خادرناک ہے جو اس موسم میں آپ کو ایلرژیز ہو رہی ہے اس میں خود سے میڈیکیشن، سیلف میڈیکیشن سیلف میڈیکیشن ایک ایسا مسئلہ ہے لاہور کے ہر آدمی کا مسئلہ ہے یہ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی میں تو بس وہ سٹور والے سے پوچھ کے کھا لیتا ہوں دوائی تو وہ یہ بڑا سٹیرویڈز دیتے ہیں لوگ مسیوز کر رہے ہیں سٹیرویڈز کا تو اسے علامت فوراں ختم ہو جائے گی مگر یہ ہے کہ لانگ ٹرم بندے کو ایک مٹاپے کا شکار ہو جائے گا بلڈ پریشر شوگر ہو جائے گا اور کئی قسم کے مسئلے ہو جائیں گے تو اگر آپ کو کوئی اس قسم کی خانسی نزلہ زکام ریشہ آ رہا ہے پیلے رنگ کا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پوڑی بنوا کے اس کو کھانا شروع کر دیں اور کبھی ایک خورا کھالیں اور کبھی نہ کھائیں دو تین دن دوائی ٹک کے کھالیں اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کسی ڈاکٹر سے دوائی لیں تو اسے کہیں کہ ایک نسخہ لکھ کے دے آپ کو تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ دوائی کونسی دے رہا ہے وہ آپ کو اکثر تو وہ پوڑیاں باندھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ پوڑی اس میں نیلی گولیاں پیلی گولیاں اس طرح کی ہوتی ہیں اور وہ کہیں دے جی پجار پہ دیتے ہیں سنتے انہا نے ڈاکٹر صاحب نے پوڑی دیتی ہے کہ ایک دن دی خوراک لاؤتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں بچوں کے لئے کیا حفاظتی اقدامات ہونے چاہیں پیرنچ کی جانب سے جیسے بھی آپ نے کہا کہ بائک پر جو بچے جاتے ہیں کیونکہ سماغ ہے کیسی چیزیں جو گھروں کے دے گاڑیوں کے دے بھی یہ کہا جاتے ہیں کہ آپ شیشے بند رکھیں تو بچوں کے لئے کیا ہے کیا آپ دیتے ہیں بچوں کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں خاص طور پر جنہوں نے سردیوں میں سکول میں جانا ہے اور جب تک چھوٹیاں نہیں سکول کی ہوتی تو وہ ان کو جو صبح صبح ماں باپ جو ٹریول کرواتے ہیں بائک پہ کوشش کریں کہ ان کو ٹوپی پھنائیں تاکہ ان کو ڈریکٹلی ایک تو سارون کا گرم رہے اور دوسرا سن گلاسز وغیرہ یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں تاکہ وہ ڈریکٹلی ویدر کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہ آئیں کیونکہ بچے زیادہ جلدی جو ہیں انفیکشنز بھی اکوائر کرتے ہیں ایلرگیز کی تینڈنسیز بھی اگر ان میں ہوں تو دمے کا اٹیک ان میں پریسپیڑیٹ ہو سکتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر خاص توجہ رکھی جائے اور ان کو کوشش کریں کہ موٹر بائی کی بجائے ان دنوں میں آپ ایک وین لگواد ہیں بچوں کو تاکہ وہ بچے وین میں چلے جائیں تو وہ کورڈ ہوگی تو کم اس کم ڈریکٹلی کونٹیکٹ جو ہیں ایک دو مہینے کے لیے وہ نہیں آئیں گے سموگ کے ساتھ اس طرح وہ بہت بڑے مسئلے سے بات سکتے ہیں اچھا ایستما یا جن کو اس طرح کا پرابلم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ موسم تو ٹرگر کرتا ہوگا وہ کیا کرے ہیں تیار دیکھیں جی ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ویکسین بھی اب آگئی ہیں وائرس کی اور کئی قسم کے وائرس کی کیونکہ یہ سردیوں کا موسم اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے جو گھر ہیں اس کے ہم کھڑکیاں دروازے روشندان وغیرہ سارے بند کر دیتے ہیں اور وہ ایک کلوزڈ ایٹموسفیر بن جاتا ہے مطلب اگر ایک وریز یہاں نمونی ہے آگے اس کمرے میں بیٹھے گا اور یہ سارا کلوزڈ ہے اور وہ خانسی کرے گا موہ پہ ہاتھ نہیں رکھے گا تو وہ انفیکشن دو میٹر کی رینج تک جتنے لوگ اس کے اندر ڈروپلیٹ انفیکشن میں آرے ہیں وہ ٹرانسمنٹ کر دے گا تو وہ گھروں میں کیونکہ ایک ہی کمرہ ہوتا ہے اس میں چھ بندے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے تو وہ ایک کو بھی اگر ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو ٹرانسمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بڑا ضروری کہ کراس وینٹلیشن کا سرجیوں میں بھی ضرور کیا لکھیں لوگوں کو یہ بتائیں کہ خانستے ہوئے سیکھتے ہوئے موہ پہ ہاتھ رکھیں تاکہ وہ کسی کو ڈریکٹ انفیکشن ٹرانسمنٹ نہ کریں اور اس کے علاوہ ایک رمال کا استعمال ضرور کریں جو کہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے انفرچنیٹلی کسی کو آج کل تربیت پر اتنا زور نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ بیماریاں تو صرف چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کر کے اینی سے جس طرح تھوکنا ادھر ادھر جو ہے اس سے بھی انفیکشن بھی ٹی وی بھی ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے تو یہ بھی لوگوں کو اویرنس ہونی چاہیے جہاں دل چاہے وہاں نہیں تھوک دینا واش روم میں جا کے تھوکیں تاکہ ایک لوگ دوسرے در ادھر ان کے وہ سیف رہیں اور محفوظ رہیں اچھا راکھ سب اس پاسم چونکہ موسم بدل بھی رہا ہے سماغ کے علاوہ بھی چینجز آ رہی ہے ایڈنوسفیر میں بھی ویدھر میں بھی تو کچھ وارل انفیکشن بھی ہوتے ہیں آج کل کونس انفیکشن ہیں اور جن کی احتیاط بہت ضروری ہے آج کل بڑا کامن ہوا ہے یہ ناکان گلے کا انفیکشن کہہ لیں آپ جو علامات جو سمٹمز لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں کہ جی نزلہ زکام خانسی ہو گیا ہے جسم میں درد ہو گیا ہے اور سردرد ہو رہا ہے اور فلو کی جو کیفیت ہے اس کے ساتھ دے کم اور یہ وائرل انفلوینزا وائرس بھی ہو سکتا ہے اور بھی کئی قسم کے رائنو وائرس ہو سکتا ہے مگر یہ سارے جو وائرسز ہیں یہ جو یوزیلی یہ سیلف لیمٹنگ ہیں تیلف لیمٹنگ کا مطلب ہے کہ دو یا تین دن کے اندر ان کی علامات نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں وشرت ہے کہ جس بندے کو ہو رہی ہیں اس کو ایک ری اشورنس ہو کہ اس کو پتا ہو کہ یہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا پلاس اس کو یہ پتا ہو کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لئے مینے جا کے کوئی مہنگے قسم کے علاج کرانے ہیں یہ وہ کچھ لوگ جو دمے کے مریض ہیں ریگلرلی ان کو چاہیے کہ انفلوینزا کی ویکسین ہر چھ مینے بار ڈبلیو ایچو کی طرف سے نیا سپرین آتا ہے کیونکہ جو وائرس ہے یہ اپنی آپ کو موڈیفائی کر لیتا ہے سیکس منس میں تو سیکس منس بار ڈبلیو ایچو جو ہے اس کی ایک نئی ویکسین جاری کرتا ہے تو وہ نئی ویکسین جو ہے ایئرلی یا سیکس منتلی وہ اپنی لے اس سیزن میں ضرور لگوا لیں اس سے ان کا جو فلو کی اٹیکس ہیں ان میں واضح کمی آتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ تاکس میں واضح کمی آتی ہے دیکھ سب ہاسپٹلز میں کس طرح کی اقدامت کیے گئی کیونکہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں دیکھیں جی ہاسپٹلز کی جہاں تک بات ہے وہ ہاسپٹلز میں تو یہ فیسلیٹی آلڈی آویبل ہیں کاؤنٹرز بھی بنے ہوئے ہیں جو دوائیاں وہ تو ہلکی پھلکی دوائیاں اور لوگوں کو صرف یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ضرور مشورہ کر لیں میں نہیں کہتا کسی حضرتال میں ہی آئیں آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں مگر کسی ایسے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں جس کا آپ کو تسلیح ہو کہ یہ واقعی ڈاکٹر ہے یہ نہ کریں کہ بس وہ جو بھی بندہ وہاں کھڑا رہا ہے مقیم خطرہ جاں اس ویاء سے پھر نقصان جو ہو رہا ہے جب لوگ نمونیاں کے ساتھ آتے ہیں فیپڑوں میں آدھا ریشہ بھار جاتا ہے فیپڑوں میں پانی آجاتا ہے پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ پہلے کہاں رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ہے بڑا علاج کر رہا ہے مگر وہ پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے ابھی آپ اتائیوں کی بات کر رہے تھے کافی پکڑے بھی گئے ہیں ابھی بھی ہے یہ سیچویشن آپ رات نو بجے کے بعد بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چھاپا مانے والی ٹیمیں وہ نو بجے تک کھانا کھانے کے بعد سو جاتی ہیں تو وہ نو ساڑھے نو بجے کے بعد آپ کو پچھے تو آپ تو ڈاکو بھی دیکھ رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن لوگوں کو فوراں بتا دیتے ہیں جو ہمیں پتا لگتا ہے اور اس کو بند کرواتے ہیں مگر یہ کہ یہ کونٹینیوز پروسسس جس میں آپ کو بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے ہر آدمی کو جب ہم سارے مل کے کوشش کریں گے تو یہ اس ناسور سے معاشرہ جو ہے یہ پاک ہو جائے گا بلکل سابتا ہے ایسے ڈاک سب سموک کے حوالے سے کمیشن آپ ہمارے دیکھنے والے کو دینا چاہے دیکھیں جی سموک کے لئے چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ناک کا انگلے کو کور کر کے رکھیں ماس کا استعمال کریں ہلمٹ کا استعمال کریں تاکہ وہ ڈریکٹلی ویدر کے ساتھ سموک کے ساتھ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بائک پر بٹھانے سے پرہیز کریں اور ان کو ایک بند وہ جو اس میں وحیکل میں ٹریول کروائیں اس کے علاوہ اپنی قوت مدافعت کو بہتر رکھنے کے لئے ہائی پروٹین ڈائیٹ استعمال کریں جس میں مرگی مچھلی اس طرح کی چیزیں تاکہ وہ ایک جو ان کی قوت مدافعت بہتر رہے اور اس کے علاوہ جو اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا خانس رہا ہے یا کوئی اپنا تھوک رہا ہے تو اس کو بھی آپ بھی سمجھائیں کہ بھائی کپڑا رکھے خانسیں اور اتنے زور زور سے نہ کریں کہ مجھے بھی سارے ڈروپ لٹ انفیکشن کریں اور کوشش کریں کہ گھر میں ضرور ہو اگر ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہاں اس کو ایسے کمرے میں نہ رکھیں جس کو سارے بچے بہی پہ بند ہو تاکہ وہ ایک اگزاست فین ضرور ہو جس سے آپ کی ہوا کمرے کی نکلتی رہے باہر اور وہ اگر کوئی ڈروپ لٹ وہ کف آؤٹ کر بھی رہا ہے تو وہ دوسرے بچے لوگ کوئر نہ کریں بہت شکریہ آپ سماغ کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں اس کے ساتھ سے ہم نے آپ کو جتنی maximum حد تک ہم آپ کو awareness دے سکے کہ سماغ میں آپ نے کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے موٹیویشنل ٹرین ابھی جوائن کرنے والے آپ دیکھتے رہیں شاگو لاہور